جب ایک انسان کو ایک کام کرنا نہیں آتا ہارنا کچھ نہیں ہوتا بیٹا تجھے ایک چیز آتی نہیں ہے اس لئے تجھے مہا سے اگر گزار دیا تو آگے بڑی بلا مار دے گی تجھے خلاص فیلیر is nothing just to train you کہ تُو آگے بڑے پٹھے کے ساتھ مقابلے میں گرنا جائے اس لئے انسان فیل ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے فیلیر سے یہ سمجھ لیا کہ میں برباد ہو گیا میری ذات عدم ہو گئی میری حیثیت ختم ہو گئی میرا وجود بلکل زیرو میں چلا گیا ہے تو بیٹا یہ self doubt ہے ہار بری چیز نہیں ہے اور جیت بھی بری چیز دونوں کے پیچھے جو mindset ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے اگر ہار تجھے شک میں ڈال دے اور جیت تجھے تقبر میں ڈال دے اگر ہار تجھے بنی اسرائیل بنا دے اور جیت تجھے فیرون بنا دے اگر ہار تجھے شکی بنا دے اور جیت تجھے فضول کا over confident کر دے تو یہ دونوں وہ بال ہیں بیٹا it is the attitude behind events that matter اس لئے تو اللہ کہتا ہے قرآن میں فائ fiqueiieve فرق تفانسب ویلا ربی گا فرگب جب تو زندگی کے سمندروں سے گزرے گا جب تو experimentationوں سے گزرے گا جب تو تجربات سے گزرے گا جب تو مشاہدات سے گزرے گا جب تو وقت کی اونچ نیس سے گزرے گا جب تو life کے haizen load سے گزرے گا جب تو نئے نئے رشتوں سے گزرے گا جب تو نئے نئے فیصلوں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے میاروں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے ملکوں سے گزرے گا جب تُو نئے نئے پاسپورٹ سے گزرے گا تو تیرے سینے کو ڈینٹ لگیں گے تیرا اندر کا آپ ہلے گا اس میں خوف بھی ہلے گا ڈر بھی ہلے گا امید بھی ہلے گی محبت بھی ہلے گی اللہ کیا کہتا ہے نیوٹرلائز کر اس کو برنگ اٹ بیک ٹو دا بیلنس کیسے کہ میرے اوپر بھی ایک طاقت ہے لوگوں سے بڑی بھی ایک طاقت ہے میری سچائی سچ کو اٹریکٹ کرے گی میری انسانیت انسانوں کو اٹریکٹ کرے گی میری بہادری بہادروں کو اٹریکٹ کرے گی میری کنفیوجنز محبت کنفیوجنز کو اٹریکٹ کرے گی میرا در درپوکوں کو اٹریکٹ کرے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرو علا دین خلیلہ جیسا انسان کے برابر والا ہوگا ویسے ہی اس کی نفسیات ہوں گا شیر کے ساتھ بیٹھے گا بیٹا تو شیر بنے گا تو انشاءاللہ گیدروں کے ساتھ بیٹھے گا تو بھگوڑا اور گیدر اور ڈرپو کی بنے گا فیصلہ تیرہ فیصلہ تیرہ ہے کہ تُو ان بلاؤں کو مو دے دے فیصلہ تیرہ ہے کہ تُو اپنے آپ کو مو دے دے فیصلہ تیرہ ہے کہ تُو کہہ دے اس کو فائن اگر اس ٹیشن پہ ہی موت لکھی ہے تو میں honorably embrace کرتا ہوں نکل گیا تو جنگ پھر لمبی اور یہ کب تک چلتا رہے گا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا یہ risk taking کب تک چلتی رہے گی یہ کب تک رندگی میں risk risk جب پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونے جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آنی ہے جب پتہ ہی نہیں ہے ہٹ کہاں سے لگے گی جب پتہ ہی نہیں ہے دشمن کہاں سے آئے گا جب پتہ ہی نہیں ہے تنقید کہاں سے آئے گی جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے سیاستیں ہوں گی تیرے خلاف جب پتہ ہی نہیں ہے کہ planning کیسے کر رہے ہوں گے لوگ تیرے خلاف تو کب تک کرنا ہے استاج جی بیاس شیخ حاطف کب تک چلتا رہے گا بیٹا یہ موت تک کرنا ہے تُو نے حتی یا تھی کہ یقین اس حد تک کہ تُو دنیا سے چلا جائے کیونکہ تُو limit نہیں کر سکتا اپنی زندگی کو جہاں تُو رکے گا پھر تُو یہی تھا بیٹا اگر تُو پچاس ہزار پے پہ اپنی limit کو کرتا ہے اپنی life کو فیصلہ تیرہ ہے اگر تُو پچاس لاڈ تک کی ریاست لے کے جانا چاہتا ہے ایک مہینے میں وہ بھی فیصلہ تیرہ ہے اگر تُو نے پورا صوبہ کھانا ہے وہ بھی فیصلہ تیرہ ہے اور اگر تُو نے اسی گاؤں میں دفن ہونا ہے یا اسی قسمے شہر میں دفن ہونا ہے فیصلہ تیرہ ہوگا بیٹا لیکن جتنے لمبے اور بڑے فیصلے ہوں گے گیم بھی اتنی بڑی ہو جائے گی پھر دشمن بھی اتنا بڑا دوست بھی اتنے بڑے سیاستے بھی اتنی گرم تو گھبرانا نہیں ہے بیٹا ساحل پہ کھڑے ہو کے سمندر کا جائزہ لینا بہت آسان ہے مگر اصل انسان وہ ہے بیٹا جو لہروں کی مخالفتوں میں قدم اٹھاتا ہے اندر وہ کہتا ہے نا کہنے والا کہتا ہے کہ شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا شیطان نے ایک خواب دیکھنے والے کو کہا کہ توفان سے ڈر کے رہنا ایسا نہ ہو کہ تُو گر جائے تو خواب دیکھنے والے نے جواب دیا میں ہی وہ توفان ہوں جس سے ڈرنا چاہیے I am the storm توفان بن بچے خود ایک توفان بن کہ سارے توفان تیرے اندر آ کے گھر کو جائیں اتنا بہا کرنا ہے تُو نے اپنے آپ کو تو جیسے یہ زندگی کے سلسلوں میں قدم بڑھیں گے جیسے یہ زندگی کے اندر معاملے بڑھیں گے اور تُو فیصلہ کرے گا اس کوئے سے اس گھڑے سے نکلنے کے لئے تو میں اپنے بچوں کو افثانوں میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جنگیں نہیں ہونی سیاستیں نہیں ہونی لڑائیاں نہیں ہونی پولیٹکس نہیں ہونی لیکن آج یہ بھی میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں بھائی سال آگے کھڑا ہوں میں تم لوگوں سے مزہ بھی بہت ہے بڑا ایڈوینچر ہے بڑا شکل ہے اس کے اندر بہت مزہ آئے گا تجھے جب ایک ٹائم پر ان کی باتوں سے تُو ہلتا تھا اور ایک وقت آئے گا تیری مسکرات سے دلدلے پڑ جائیں گے صرف اگلوں کی صفوں کے اندر ایک وقت آئے گا جب تیری سمائل جو ہوگی نا اس کے اوپر تفسرہ لکھے جا رہے ہوں گے تیرے دشمنوں میں موضوع بھی تُو وضع بھی تُو کتا بھی تُو شرع بھی تُو اور ان کی زندگی کا مزہ بھی تُو اپنے دشمنوں کو ایک مزاج بخش کے جا دشمنوں کو بھی وہ دشمنی بخش کے جا کہ وہ بھی اپنے قلوں میں تیری تعریف کرتے ہوگا کسی پتھے سے جنگ ہوئی ہے ہماری بیٹا زندگی میں ایک قائر کی موت مرنی ہے تو بہتر ابھی مر جا لیکن خلامانہ زندگی a life of a slave میں یہ پوچھتا ہوں تم لوگوں سے میرے بچے میرے قوم میرا خون بیٹھا ہے میرے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے کیسے مو دے گا اپنے آپ کو کہ تُو جانتا تھا کہ تُو میتھامیٹریشن ہے تُو جانتا تھا کہ تُو سائنٹسٹ ہے تُو جانتی تھی کہ تُو مارکٹنگ کی اچھی ہے بیٹا تُو جانتا تھا کہ تُو بنا سکتا تھا اس چیز کو تُو جانتا تھا کہ دو ہزار کروڑ کی سلطرہ کھڑی آگے تیرے کیسے اپنے آپ کو جواب کیا دے گا فلسفہ بن اور تُو یہ چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں سے ڈر گیا تُو چھوٹی چھوٹی یہ دو روپے کے مسئلوں پر رک گیا ستاروں سے آگے جہاں تو اور بھی تھے بچے ابھی عشق کے میدان اور بھی تھے اور تُو نے یہیں اپنی روحانی خودکشی کر لی کیوں ڈرتا ہے اپنی شکست کو بھی اپنا جوش بنا اپنی شکست کو اپنی سرکشی بنا اپنی ہار کو اپنا نشہ بنا اپنی لذت بنا جن قوموں میں ہارنے کا جذبہ ہوتا ہے دشمن تُس سے کیا چھین کے لے جائے گا بچے جب تُو پہلے ہی اپنے مائنڈ میں اپنی ہار قبول کر اور اپنی شکست خود ڈفائن کر تیرا دشمن یہ معاشرہ یہ سوسائیٹی تیری ہار ڈفائن تُو ہے تیری ہار اور تُو ہے تیری جیت اس لئے میں اپنے قوم کے بچوں کو سب سے پہلی تلقین یہ کروں گا اپنی ہار جیت اپنے موں پہ کبھی نہ لائیں پتر ورنہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ مرتا کہاں سے اپنی ہار بھی اپنے اندر رکھ اپنی جیت بھی اپنے قلیجے کے اندر رکھ and never let your enemies have that beautiful sleep اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو وہ میٹھی نیند کبھی نہ دیں یہ جان کے بھی جیت تُو ہار چکا ہے چلانے دے تیری ہار پر بھی سوچنے دے تیری جیت پر بھی سوچنے دے ازاد بن جاگلوں کے لئے اتنا چھپا لے اپنے آپ کو and مگر لوگ ملے لوگ گھبرا گئے بچے لوگ ملے لوگوں نے جھوٹ پیا اپنے اندر لوگ ملے لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے define کی اپنے آپ اور میں پاکستان کے بچوں کو کہتا ہوں کیوں define کرتا ہے اپنے آپ کو کہ I am a mathematician and I am an engineer and I am a doctor a man is made to conquer the entire world کیوں روکتا ہے اپنے آپ کو تو ڈر بھائر ہے بھائر نہیں ہوتا اندر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے مل لے half of your fear is gone جب اپنے آپ کو پہچان لے گا اور مان لے گا اور سن لے گا اور جان لے گا ڈر ختم ان وادیوں میں ہار جا آج ہار جا میدانوں میں ہار نہیں ہاری بیٹا اپنے من کی وادی جب تو اپنی ہار بھی قبول کر چکا ہے اور جیت بھی قبول کر چکا ہے لوگ تجھے کیا ہرائیں گے آگے سے حالات تجھے کیا ہرائیں گے تو 50% of your fear management is you and 100% of fear management is him جب اللہ کہتا ہے وَمَنِيَتَّكِ اللَّهِ اَجَلَّهُ مَخْرَجَ زمین کے چار دروازے بنھو پانچوہ اللہ ہے پتر اللہ ہے پانچوہ اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا تو لوگوں سے دل لگی لگا رہا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا میں مخرج عربی میں کہتے ہیں میں exit door نکالوں گا بلاؤں کے بیچ میں سے ہمارے بچوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ان سے کوئی پوچھے یہ میرا جملہ رقم کر کے جا رہا ہوں آپ کی سرزمین پر لوگ آپ سے پوچھیں آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں ہمارے قوم کے بچوں کا جواب ہونا چاہیے بلائیں اور جب لوگ پوچھیں آپ رات کو کیا کھاتے ہیں تو آپ بولیں سپائسی بلائیں ہمارے بچے بلائیں کھانے والے ہونے چاہیے کہ وہ کہہ سکیں طفانوں کو ان طغیانیوں کو ان مزاجوں کو ان فیرونوں کو ان بے درد بے رحم سیاستوں کو کہ میں تیرے سینے میں سے ہاتھ ڈال کے تیرا کلیجہ نکال کے کچھا کھا جاؤں گا یہ جگر ہونا چاہیے انسان کا تب ہی تو جا کے وہ فیس کر سکتا ہے ورنہ کھا جائے گی یہ دنیا تجھے پتر بڑا سخت مقابلہ انسان غلام کے لئے نے غافل کے لئے نہیں جاہل کے لئے نہیں یہ دنیا اسان اور ایک میٹا گھونٹ ہے جاہل کے لئے یہ دنیا اسان اور میٹا گھونٹ ہے غافل کے لئے یہ دنیا اسان اور میٹا گھونٹ ہے ڈر پوک اور بس دل کے لئے یہ دنیا ایک اسان اور میٹا گھونٹ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا تو وہی رہے پھر پتر بہتر ہے میدانوں میں مرنے سے اچھا ہے کہ تو وہیں مر جا لیکن کیسے جیے گا مجھے بتا کیسے جیے گا اس زندگی کیسے دیکھ کیسے لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا